الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد و فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اِنَّ فِي سَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْآيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ رَبِشْرَ لِسَدْرِ وَيَسْرِ لِأَمْرِ وَحَلُ الْعُدْتَ مِنْ لِسَعَنِي يَفْقَهُ قَالِهُ سے ہم قرآن حکیم کی پینتالیس سی صورت سورہ الجاسیہ کے مطالق آغاز کر رہے ہیں سورہ جاسیہ اور پھر اس سے اگلی صورت سورہ العقاف یہ دونوں آپس میں مضامین کے اعتبار سے جوڑا ہیں اور دونوں کا موضوع وہی انذار اور بشارت ہے جو ہم نے دیکھا کہ اس بات کی تمام صورتوں میں چلا آ رہا ہے لیکن اس کا جو پہلو ان دونوں صورتوں میں نمائیہ ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ مخاطبین کے اعتراضات اور شبہات کی تردید ہے اور ان کے اس رویے پر بھی تحدید ہے جو وہ قرآن اور اس کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے ان دونوں صورتوں میں خطاب قریش سے ہے مسلمانوں کو اس صورت میں صاف الفاظ میں فتح اور غلبے کی بشارت دی گئی ہے کہ کچھ دنوں صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں اگر استقلال کے ساتھ تم اپنے موقف پر ڈٹے رہے تو آخری کامیابی تمہارا ہی حصہ ہے اس راہ میں جو مسئبتیں بھی تم جھیلو گے وہ رائے گا نہیں جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا بھرپور بدلہ عطا کرے گا یہ صورت اس دور کی صورتوں میں سے ہے جب یہود کھل لم کھلہ قریش کی پیٹ ٹھوکنے میں لگے ہوئے تھے اور اس وجہ سے اس میں یہود کو بھی نہایت واضح الفاظ میں ملامت کی گئی ہے یہ صورت میں کہ اللہ نے ان کو امامت کے جس منصف پر فائز فرمایا تھا اپنی شامت عامال سے انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اب ان کا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا اور وہی ان کا فیصلہ فرمائے گا آئیہ مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم یہ سورہ حامیم ہے پچھلی صورتوں کی طرح اس صورت کا بھی قرآنی نام حامیم ہے اور یہ اس طرح کے جو مطالب پر اس کی دلالت ہے اور قرآن کا ہر طالب لئے میں اسے تمام حوامیم میں بالکل نمائع دیکھ سکتا ہے تنظیر الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کی تنظیر اس کتاب کا نازل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو العزیز ہے اور کمال حکمت والا ہے حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان کے لئے جو ایمان لانے والے ہوں وفی خلقے کم اور خود تمہاری خلقت میں یعنی انسان اگر اسی بات پر غور کرے کہ کس طرح پانی کی ایک بوند اس کے جسم کے کارخانے میں انہی بے جام چیزوں سے پیدا ہو جاتی ہے جو وہ شمروس کھاتا اور پیتا ہے اور پھر اسی بوند سے درجہ بدرجہ ترقی کر کے ایک حیرت انگیز مخلوق موجود میں آیاتی ہے جو آلہ سائنس کا بے نظیر شہکار ہے تو اسے نہ اللہ کی معرفت کے معاملے میں کوئی شبہ پیش آ سکتا ہے نہ اس کے حضور میں جواب دہی کے معاملے میں کوئی تردد لحق ہو سکتا ہے وَمَا يَبُسُ مِنْ دَابَةُ اور ان حیوانات میں بھی جو اس نے تمہارے لئے پھیلائے رکھے ہیں یہ در حقیقت اس سامانِ ربوبیت کے طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے جو زمین پر انسان کے لئے اللہ نے مہیا کیا ہے اگر انسان غور کرے تو اس عمر میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ انسان چوپائیوں سے جو لاتادات فوائد حاصل کر رہا ہے یہ اس کو محض اتفاقی واقعے کے طور پر نہیں حاصل ہو رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہی فوائد کے لئے ان چیزوں کو وجود نے بخشا اور حد اعتبار سے ان کو ان کی فوائد کے لئے موضوع بنایا ہے مثلا انسان کو سواری اور بار بردری یعنی ٹرانسپورٹیشن کا محتاج بنایا تو سواری اور ٹرانسپورٹیشن کے لئے نہایت موضوع جانور پیدا کر دیئے اس کو دودھ اور گوشت اور خال اور اون کی ضرورت مند بنایا تو ان تمام ضروریات کے لئے الگ الگ نہایت مناسب چوپائے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے یہ چیز اس بات کی صاف دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق نہایت مہربان ہے اور اس کی شکرگذاری پھر واجب ہے پھر اس سے یہ بات میں لازم آتی ہے کہ جب اس نے انسان کو اس احتمام کے ساتھ اپنی نعمتوں سے نوازہ ہے تو لازم ہے کہ ایک ایسا دن بھی آئے جس دن وہ ان نعمتوں کے مطالق لوگوں سے سوال کرے جنہوں نے ان کا حق پہچانا ہو ان کو انام دے اور جو ان کو پا کر اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹے ہو ان کو اس کفران نعمت کے پھر سزا بھی دے اس سے یہ مضمون ایمان باللہ سے یوں سمجھ لیں گویا تدریجاً ایمان بالآخرت کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے آگے بیان ہوا اور ان حیوانات میں بھی جو اس نے تمہارے لئے پھیلا رکھے ہیں ان لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین کرنا چاہیں اور شب و روز کے بدل کر آنے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی ایک بڑی نشانی ہے ہماری زمین پر زندگی کی ساری لطافت اگر دیکھا جائے اور سارا حسن رات اور دن کی آپس کی سازگاری اور اسی موافقت سے ہی ہے یہ رات اور دن اگرچہ اپوزٹ ہیں لیکن اپنی اس سازگاری اور موافقت سے شہادت دے رہے ہیں کہ دونوں ایک ہی خدا کے بنائے ہوئے ہیں جس نے انہیں ہماری خدمت میں لگا دیا ہے اور یہ پوری پابندی اوقات کے ساتھ اس کے حکم سے یہ رات اور دن یہ خدمت انجام دے رہے ہیں وَمَانْ دَلَلَّهُ مِنَ السَّمَارِ مِنْ رُزْقُ اور اس روزی میں جو اللہ نے پانی کی صورت میں آسمان سے نازل فرمائی ہے فَأَيَّا بِحِلْ عَرْدَ بَعْدَ مَوْتِحَا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا ہے توحید اور قیامت پر استلال کے لیے قرآن نے جگہ جگہ اس نشانی کے طرف بھی توجہ دلائی کہ بارش اگرچہ آسمان سے ہوتی ہے لیکن وہ رزق خسانے زمین والوں کے لیے لے کر آتی ہے یہ اس بات کی پھر واضح دلیل ہے کہ زمین اور آسمان دونوں میں ایک ہی ارادہ کار فرما ہے پھر یہی نہیں یہ خوشک اور بے آب و گیا زمین کو وہ جس طرح زندہ کر دیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ہر گوشہ سبزے سے گرینری سے لالہا ہوتا ہے اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اس کا برسانے والا اگر یہ کہتا ہے کہ ایک دن وہ پورے عالم پر بھی اسی طرح اپنی رحمت کی بارش برسائے گا اور زمین میں مدفون ہمارے سب آباؤ اور حجات کو اپنے سامنے اٹھا کھڑا کرے گا تو اس پر بھی کوئی تاجب کی بات نہیں اس کے لئے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لئے اور تصریف الریاہ اور ہواوں میں پھیرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یعنی جس طرح وہ گردش کرتی ہے کبھی رکتی ہے کبھی چلتی ہے اور کبھی سرسر اور کبھی سما بن جاتی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی ہستی کے ہاتھ میں اس کی باغ ہے اور وہی اپنی حکمتوں کے تحت ان کو استعمال کرتا ہے اگر وہ ان کو روک دے تو پھر چند لمحوں میں ساری دنیا تباہ ہو جائے وہ چاہے تو ایک قوم کے لئے اس کو رحمت بنا دے اور دوسری قوم کے لئے نقمت اسی ہوا کی گردش سے ہمیں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات بخشی اور اسی ہوا کی گردش سے فیرون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا آیات اللقوم یاقلون ان لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کاملے اس سے پہلے فرمایا کہ جو ایمان لانے والے ہوں جو یقین کرنے والے ہوں یعنی کہ قرآن جن حقائق پر ایمان کی دعوت دے رہا ہے ان کی نشانیاں تو قدم قدم پر موجود ہیں مگر یہ نظر انہی کو آتی ہے جن کے اندر ان کو دیکھنے اور قبول کرنے کا ارادہ پایا جاتا ہو جو ماننے کے لئے تیار ہیں بے یقینی کہ مرض میں مبتلا نہ ہو گئے ہوں اور جو عقل سے کاملے جن کے اندر یہ صفات نہ ہو انہیں کوئی بڑی سے بڑی نشانی بھی اپنے طرف متوجہ نہیں کر سکتے تلکہ آیات اللہ نتلوہ علیقہ بالحق یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو سنا رہے ہیں فَوِعَيَيَ حَدِيرُ سِمْبَادَ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ هُمِنُونَ تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ اب یہ ایمان لائیں گے وَأَيْلُ لِكُلِّ اَفْفَاقِنْ عَسِيمُ تباہیہ ہر اس جھوٹے بدعامال کے لیے جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے اور اس کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں یعنی یہ جرم کے سنگینی کا اظہار ہے کہ خدا کی آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور انہیں کوئی اور نہیں اللہ کا رسول پڑھ کر سنا رہا ہے اس کے باوجود اپنی نابکاریوں یا اس پر وہ اسرار کیے چلے جا رہے ہیں پھر بھی تکبر کے ساتھ اپنی زد پر وہ شخص اڑا رہتا ہے گویا اس نے وہ سنی نہیں یہ اس کا رویہ ہے تو اسے ایک دردناک عذاب کی آپ خوشخبری سنا دیں اور ہماری آیتوں میں سے اسی طرح اسے جب کسی بات کا علم ہوتا ہے تو اس کو وہ مذاق بنا لیتا ہے ابھی اس رویہ کا ذکر تھا جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں اختیار کرتے تھے جب آپ بداعاتے خود ان کو قرآن سنانے کی کوشش فرماتے تھے اب وہ رویہ بیان ہو رہا ہے جو اس وقت سامنے آتا تھا جب کوئی شخص آپ کی مجلس سے قرآن کی کوئی بات سن کر ان تک پہنچاتا تھا اور وہ اس اندیشے سے کہ ان کا کوئی آدمی اس سے متاثر نہ ہو جائے اس کا ٹھٹھٹھا اڑانے لگتے تھے یہیں ہیں جن کے لئے ذلت کا عذاب ہے یہ سب سے زیادہ سخت عذاب ہے اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مستقبرین کے لئے یہ خاص ہے پھر ان کے آگے جہنم ہے اور جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے یعنی مال اور دولت جو اس وقت ان کے استقبار کا باعث بن رہی ہے اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا ہے ان کے کچھ کام آئیں گے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے یہ قرآن ہی در حقیقت اصل ہدایت ہے اور جو اپنے رب کی آیتوں کے منکر ہیں ان کے لئے ایک دردناک عذاب ہے ایسا کہ کپ کپی پیدا کر دیں لوگوں اللہ ہی کے لئے جس نے سمندر کو تمہارے لئے سازگار بنا دیا ہے کہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں یہ اس قانون کے طرف اللہ تعالی نے اشارت فرمایا ہے جس کے تحت سوئی تو سمندر میں ڈوب جاتی ہے مگر پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جہاز اس کے سینے پر اس طرح تیرتے ہیں گوئے کسی ہموارک سرک پر دوڑ رہے ہوں اس لئے کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرو اور اس لئے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس لئے کہ تم اس کے شکر گزار رہو اسی شکر گزاری کا نتیجہ وہ بندگی ہے جس کا قرآن پقادہ کرتا ہے وَسَخْرَ لَكُمْ مَعْفِسَ مَبَاتِ وَمَعْفِنْ عَرْضِ جَمِعًا مِنْ اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اسی نے اپنی طرف سے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں قُلِّ لَذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ لِلَذِينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللَّهِ آپ اہلِ ایمان سے کہہ دیں کہ ان سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ہیں کہ وہ اپنا پیمانہ بھر لیں اور لَيَجْزِيَ قَوْمَمْ بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ اللہ ایک گروہ کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دے مَنْ عَمِلَ سَالِحَن فَالِ نَفْسِ حقیقت یہ ہے کہ جو نیک عمل کرے گا اس کا نفع اسی کے لیے ہے وَمَنْ أَسَافَ عَلَيْهَا اور جو برائی کرے گا تو اس کا عبابال بھی اسی پر ہے سُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ پھر اسی کے بدلے کے لیے تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے اگر شاد ہو رہا ہے کہ یہ کن لوگوں کے بھروسے پر آپ لوگوں کی یہ مخالفت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرمارا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِلَ کِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُبُوَ ہم نے یقیناً بَنِي إِسْرَائِلَ کو کتاب اور حکومت اور پیغمبری عطا فرمائی تھی بَنِي إِسْرَائِلَ کے بارے میں یہ بات پہلے بھی کئی بار بیان اچھی چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عرض فلسطین میں توحید کا مرقز قائم کر کے دنیا کی قوموں پر اتمام حجت کے لئے منتخب کیا تھا اس کا لازمی نتیجہ اس سرزمین کی حکومت بھی تھی اور حکومت کے لئے ضروری تھا کہ انہیں شریعت بھی دی جائے لہٰذا تورات کی صورت میں جو کتاب انہیں دی گئی ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن کی طرح کوئی پیغمبر کی سرگزشت انزار نہیں ہے قرآن کے بارے میں جیسا کہ ہم اپنے تعریف میں بھی یہ عرض کر چکے کہ قرآن کا اگر موضوع متعین کیا جائے یا اس کی نویت متعین کیا جائے تو اس کی نویت کچھ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انزار ہے لیکن تورات کو اگر یہ دیکھا جائے تو وہ کوئی سرگزشت انزار نہیں بلکہ استعمائی زندگی کے لئے احکام اور قوانین کا مجموعہ ہے اس کے ساتھ ان کے اندر نبوت کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جاری کر دیا جو مسیح علیہ السلام تک بغیر کسی بریک کے جاری رہا اس سے مقصود یہ تھا کہ ان کی یہ حکومت ایک حکومتِ الہیہ کی حیثیت سے دنیا والوں پر اللہ کی گواہی دے وَرَضَقْنَوْ مِنَتْ تَيِّبَاتِ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں اور انہیں پاقیزہ رز دیا تھا یہ اس نعمت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے جس کا آغاز عرض فلسطین پر ان کے قبضے سے ہوا اور سلمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ اپنے عروج پر پہنچ گئی وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور اپنے دین کی خدمت کے لئے خاص کر کے انہیں دنیا والوں پر فضیلت بخشی تھی وَآَتَيْنَاهُمْ بَيَنَاتِ مِنَ الْعَمْرِ اور ہم نے اپنی شریعت کے واضح احکام ان کو دیئے تھے فَمُخْتَلَفُ إِلَّا مِنْ بَادِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ پھر جو اختلاف انہوں نے کیا تو ہماری طرف سے ان کے پاس علم آ جانے کے بعد محض آپس کی زد سے کیا اِنَّا رَبَّكَ يَغْزِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي مَا قَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ یقینا آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں سُمَّ جَعْنَاكَ عَلَى شَرِعَةٍ مِّنَ الْعَمْرِ اس کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم نے آپ کو اپنے دین کی ایک واضح شریعت پر قائم کیا ہے فَتْتَبِحَا لہٰذا آپ اسی کی اتباہ کریں اسی کی پہلوی کریں وَلَا تَبْتَبِحَوَا اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے ہرگز نہ چلیں یعنی ان خواہشوں کے پیچھے جو دین اور شریعت میں بدعات کو جنم دیتی ہیں اور دین اور شریعت کو کچھ سے کچھ بنا دیتی ہیں ایسے لوگوں کیا آپ ہرگز پہلوی نہ کریں اللہ دین اللہ یا نمون جن کے پاس علم بھی نہیں ہے یعنی بغیر علم کے وہ دین میں یہ مضافہ کرتے ہیں ان میں در حقیقت دیکھا جائے اس دور کے ادبار سے یہود اور نصارہ اور مشرقین سب شامل ہیں اور اس تاقیت کی ضرورت اس وجہ سے نہیں پیدا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نہ خواستہ یہ اندیشہ تھا کہ آپ ان کی بدعات کی طرف معاہد ہو جائیں گے بلکہ لوگوں کی بدعات سے یہ اظہار نفرت کا ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کرنا پسند ہی نہیں فرمایا اس وجہ سے اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے ان بدعات سے استناب کی تاقیت فرما دی ہے قرآن کا یہ طریقہ در حقیقت ہم نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ استعمال ہوا ہے یہ اللہ کے آگے آپ کے کچھ کام آنے والے نہ بنیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور اس میں تو کچھ شک نہیں کہ اپنے جانوں پر یہ ظلم ڈھانے والے یہ ظلم ایک دوسرے کے مددگار ہیں واللہ ولی المتقین اور اللہ ان کا مددگار ہے جو متقین جو اسے ڈلنے والے ہیں حازہ بساہر للناس یہ قرآن لوگوں کے لئے بصیرت کی آیتوں کی کتاب ہے مطلب یہ ہے کہ مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے رہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ قرآن بصیرتی بصیرت ہے اور اس کا فیض سورج کی طرح ہر شخص کے لئے عام ہے اگر وہ اس روشنی حاصل کرنے کے لئے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس سے ہدایت حاصل کریں گے اور آگے بیان ہوا اور جو لوگ یقین لائیں ان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے یہ قرآن حقیم کہ ہم انہیں اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یقصہ ہو جائے گا بہت برا حکم ہے جو یہ لگا رہے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ سَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ نے تو زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وَلَيْتُجْزَا كُلُّ نَسِّمْ بِمَا كَسَبَتْ کہ لوگوں کا فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ اور اس لئے کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کی کمائے کا بھرپود بدلہ دیا جائے وَهُمْ لَعْرُزْ لَمُون لہذا یہی ہوگا اور لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کوئی نائنصافی نہیں ہوگی اَفْرَائِتَ مَنِ اتَّخَذَا الْاہُ ہُوَا پھر کیا ان لوگوں کو دیکھا آپ نے کہ جنہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا وَعْدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمُ اور اللہ نے اسی بنا پر جن کو گمرا کر دیا اس کے باوجود کہ وہ علم رکھتے تھے وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمِحِ وَقَلْبِحِ اور ان کے دل پر اور کانوں پر محر لگا دی وَجَعَلَىٰ عَلَىٰ بَسَرِهِ غِشَاوَا اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا یہ در حقیقت ہم جانتے ہیں کہ اس قانون کے مدابق ہوا ہے جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے ہم پڑھا ہے اور جس کے روح سے جب کوئی شخص حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا ہے اور جانتے بوچتے اسے ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے اسے محلت دی جاتی ہے پھر اس محلت سے وہ اگر سائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کے دل اور دماغ میں اللہ تعالیٰ محر لگا دیتے ہیں اور اس طرح وہ اس دنیا میں اللہ کے عذاب کے زد میں آ جاتا ہے اس محر کے نتیجے میں آدمی کا مزاق تبیعت اس قدر بگڑ جاتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس قدر معاف ہو جاتی ہے کہ صرف وہی باتیں اسے اچھی لگتی ہیں جن سے ان کے بگڑے روے مزاق کو غذا ملے اس کی ساری دیجسپی صرف بدی کے کاموں سے ہی جاتی ہے نیکی کی بات کہی جائے تو اس سے اس کو محشت ہوتی ہے وہ کبھی دل کی آمادگی اور اس کے حضور کے ساتھ اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا فَمَنْ يَهْدِيَ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ تو اس طرح کے لوگوں کو اب کون ہدایت دے سکتا ہے اس کے بعد کہ اللہ نے انہیں گھمرا کر دیا افلا تذکرون تو ایمان والو پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو وَقَالُو اور ان میں سے جن لوگوں کو قیامت کا یقین نہیں ہے وہ کہتے ہیں مَا يَا إِلَّهِيَا تُنَا دُنْيَا نَمُوتُوا وَنَعِيَا کہ ہماری زندگی تو یہی دنیا کے زندگی ہے ہم یہی مرتے ہیں اور یہی جیتے ہیں وَمَا يُهُ لِكُنَا إِلَّتْ دَحْرُ اور کوئی فرد ہو یا قوم یہی زمانے کی گردش ہے جو ہمیں حلاق کر دیتی ہے یعنی روز و جوزہ پر ایمان کی دعوت کی جواب میں ان کے بعض لوگ یہ کہتے تھے لیکن اس سے یہ دخلقت غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ زمانے رسالت کے مشرقین یا یہود اور نصارہ میں کوئی گروہ دہریوں کا بھی تھا جو اللہ اور قیامت کا قطعی منکر تھا ان کے سب لوگ مُنکر نہیں تھے بلکہ مشرق تھے تہاں ایک طرح کی بے یقینی میں ضرور مبتلا تھے لہذا قرآن نے جب انہیں انذار کیا اور اس کے لئے آدھ اور سمود اور اس طرح کے دوسری قوموں کی تباہی کو قیامت کے دلیل کے طور پر پیش کیا تو اس کی زد میں انہوں نے انکار کی یہ باتیں بھی کہنا شروع کر دی اس طرح کے لوگ ہمارے زمانے کے مسلمانوں میں بھی موجود ہیں ہم جانتے ہیں جو مسلمانی کہلاتے ہیں مگر اس طرح کی دہریت کی بات کرتے ہیں مگر ان سے بحض کی جائے تو بغیر کسی تردد کے یہی کہہ دیتے ہیں وَمَا لَهُمْ بَجَعْلِكَ مِنْ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اِنْهُمْ اِلَّا يَوْزُنُّون یہ محض اٹکل زوڑا رہے ہیں وَعِزَتُ عَلَيْهُمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتُ انہیں جب ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ اِلَّا تو ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ تم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ قُلِ اللَّهُ يُحِيُكُمْ انہیں بتا دیو یہ کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے سُمَّ يَمِتُكُمْ پھر وہی ہے جو کہ تم کو مارتا ہے سُمَّ يَجْمُعُكُمْ الٰى يَوْمِ القیامتِ لَا رَيْبَا فِي پھر وہی قیامت کے دن تک جس کے آنے میں کوئی شبا نہیں تم کو جمع کرے گا وَلَكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یہ اپنی شریکوں پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں تو ان کا یہ خیال خام ہے لہذا آگے بیان ہو رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ سَمَوَادِ وَالَرَ زمین اور آسمانوں کے بادشاہی اللہ ہی کی ہے يَوْمَ تَقُومُ السَّاطُ یَوْمَ اِذِنْ يَخْصُرِ الْمُقْتِلُونَ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن یہ اہلِ باطل بڑے خزارے میں پڑھیں گے وَتَالَكُلُّ اُمَّتِنْ جَاسِيَا اس وقت تم دیکھو گے کہ ہر گروہ اپنے فیصلہ سننے کے لیے دو زانوں بیٹھا ہوا ہوگا جاسیہ یعنی دو زانوں بیٹھنا كُلُّ اُمَّتِنْ تُدْعَا الَا كِتَابِهَا ہر گروہ کو اپنا نامائے عمال دیکھنے کے لیے پکارا جائے گا اَلْيَوْمَ تُدْزَوْنَ مَا كُنْتِمْ تَعْمَلُونَ ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا هَدَا كِتَابُنَا يَنْتَقُوا عَلَيْكُمْ بِالْحَقِ یہ ہمارا دفتر ہے یہ ہماری کتاب ہے یعنی ہمارا دفتر ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گوائی دے گا اِنَّا كُنَّا نَسْتَمْ سِخُوْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس لیے کہ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے رہے ہیں فَعْمَلْ لَذِينَ آمَنُوا عَمِلُ السَّالِحَاتُ تو جہاں تک معاملہ ان لوگوں کا ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے فَجُدْخِلُهُمْ رَبَّهُمْ رَحْمَا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا یعنی صرف آمانی کا بدلہ نہیں ملے گا بلکہ اس کے ساتھ ان کے رب کی بے پایا رحمت اور بے نہایات فضل بھی ہوگا جس کا کوئی تصور یہاں نہیں کیا جا سکتا ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُدِينَ یہی در حقیقت کھنی کانیابی ہے وہ عمل لذیرہ کفر اور جہاں تک معاملہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی جو انکار پڑی عرے رہے اَفَلَبْتَكُنْ آیَاتِ تُتْلَا عَلَيْكُمْ ان سے کہا جائے گا کہ اچھا تم میری آیتیں کیا تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی یقینا سنائی جاتی تھی فَسْتَكْبَرْتُمْ اگر تم نے تکبر کیا وَكُنْ تُمْ قَوْمَ مُجْرِمِينَ اور تم مجْرِم لوگ تھے وَإِذَا قِيلَ اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَق تم سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے برحق ہے وَسَّعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے قُلْ تُمْ مَا نَذِرِمَا سَّعَا تو تم کہتے تھے کیا کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے اِنَّ ذُنُّ اِنَّا ذَنُّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَعِقِنِينَ ہاں کچھ گمان سا ضرور رکھتے تھے لیکن اس کا یقین ہم کو نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ محض گمان کی بنا پر ہم قیامت جیسے چیز کو نہیں مان سکتے اس کیلئے یقینِ علم چاہئے اور یہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو بات دادہ رخصت ہو چکے ہیں ان میں سے کسی کو زندہ کر کے پیش کیا جائے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُو اس وقت ان کے عامال کی برائیاں ان پر کھل جائیں گی وَقِيلَ يَوْمَ نَنْسَاكُمْ ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے یعنی نظر انداز کر دیں گے اور تم کتنے ہی چیختیں چلاتے رہو تمہاری کوئی شروائی نہیں ہوگی کَمَا نَسِيْتُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ حَاذَا جس طرح تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا وَمَا بَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ تمہارا ٹھیک آدھا دوزق ہے اور اب تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے ذَالَكُمْ بِأَنَّكُمْ تَخَصْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ حُزُوا یہ اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذہب بنا لیا وَغَرَدْكُمُ الْحَيَاتِ الدُنِيَا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا فَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا لہٰذا آج نہ یہ دوزق سے نکالے جائیں گے وَلَا هُن جِسْتَعْتَبُونَ اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو رازی کرنے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ سَمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو تمام تعریف اور شکر اس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور تمام عالم کا رب ہے اسی کے لیے تمام شکر ہے وَلَهُ الْقِبِرْيَا فِي سَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اور زمین اور آسمانوں میں اسی کی بڑائی ہے وہ زبردست ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ تعالیٰ تو عزیز ہے غالب ہے اور کمالِ حکمت والا ہے اس آیت پر یہ سور مبارک کا اپنے اختیام کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا وستغفر الاحلی ولكم بالسعائر المسلمین والمسلمات